یہ سارے رکھو ہونی سائٹیس ہیں ہنڈیئر سٹوڈنٹس چپٹر نمبر الائیون کی طرف ہم چلتے ہیں آپ کہ چپٹر الائیون جو ہے جیسے میں نے آپ سے کہا ہے کہ وہ چپٹر ٹویلو سے ریلیٹڈ ہے جس طرح سے چپٹر ٹویلو تھا ہمارے پاس کہ اس میں رالسٹن کے بارے میں بتایا گیا تھا تو اسی طرح سے جو چپٹر الائیون میں رالسٹن جو ہیڈ ماسٹر تھا ملڈرم کے بعد آتا ہے تو اس کے بارے میں بتایا گیا تھا اور یہ جو ہے یہ ہم نے بتانا ہے اب اس میں رالسٹن یعنی کہ وہ سکول کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے جس کے ساتھ چپس کا رو ہوتا ہے جھگڑا ہوتا ہے کہ وہ اس پر ایلیگیشنز لگاتا ہے مختلف قسم کی کہ تم جو ہے وہ سکول کو چھوڑ کر چلے جاؤ تو مختلف ایلیگیشنز اس نے جو جو چپٹر الائیون میں ہم نے پڑھی تھی لیکن چپس جو ہے وہ وہاں سے چھوڑ کے نہیں جاتا وہ کہتا ہے کہ میں نے ریزائن نہیں کرنا چپٹر ٹویل کو اگر دیکھیں چپس ٹیڈ آن بروک فیلڈ رالسٹان لیفٹ دا سکول ان نائنٹین الائیون تو جائن این اینا در پبلک سکول ایٹس ایٹس ہیڈ ان نائنٹین تھرٹین چپس ہیڈ بروکائٹس ان کوڈ نوٹ اٹینڈ دا سکول فار دا ہول وینٹر تو وہ پورے وینٹر میں جو ہے چپس سکول نہیں گیا تھا کس کی بات ہو رہی ہے چپٹر یعنی الائیون میں تو رالسٹان سکول چھوڑ کے چلا جاتا ہے کس لیے چلا جاتا ہے وہاں سے اس لیے چلا جاتا ہے کہ اسے ایک اور سکول اس کے ہیڈ ماسٹر شپ مل جاتی ہے تو وہ بیٹر سمجھتا ہے کہ میں اس سکول میں موو کر جاؤں تو وہ وہاں چلا جاتا ہے اور بروک فیلڈ کو چھوڑ دیتا ہے انیس سو تیرہ جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے سردیاں اس کو جسے کہتے ہیں کہ کافی زیادہ وہ سفرڈ ہو جاتا ہے تو چپس ایڈ بروکائٹس انیڈ کوڈ ناٹ اٹینڈ دا سکول فار دا ہول ونٹر پورا جو ونٹر ٹارم تھی چپس وہاں پر سکول نہیں جا سکا اس کا ریزگنیشن جو ہے اس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ چپس نے جب ریزائن کیا تھا تو اس کی ایج بچے تھی سکسٹی فائیو یار پینسٹ سال کا تھا تو اس نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے ریزائن کر دینا چاہئے اس نے فیصلہ کیسے کیا دو ریزن تھی فرسٹ ریزن تو یہ تھی کہ وہ جو تھا اپنے آپ کو ہیلتی فیل نہیں کر رہا تھا وہ اپنے آپ کو صحت من محسوس نہیں کر رہا تھا کہ اس کو وہ سمجھتا تھا کہ میں آپ کافی زیادہ بیمار ہوں تو مجھے ریزائن کر دینا چاہئے میں اتنا ایجائل ہو کر کام نہیں کر سکتا اگرچہ برالسٹن کے کہنے پر اس نے بروک فیل سکول سے ریزائن نہیں تو وہ باتیں بھی اس کے ذہن میں بار بار ریپیٹ ہوتی تھیں بار بار ایک کرتی تھیں اس کے ذہن میں آتی تھیں تو ان دونوں وجہات کی وجہ سے ایک تو برونکائٹس کی وجہ سے کہ وہ بیمار تھا اس لئے اس نے سوچا کہ مجھے اب ریزائن کر دینا چاہئے ایج بھی کافی ہو چکی تھی اس کی سیکنڈ ریزن یہ تھی کہ اس نے ریزائن اس لئے بھی کیا رالسٹن کے وہ وارڈز کہ تم جو ایفیشینٹ لی وار کب نہیں کر سکتے ہو تمہاری جو ہے پرونمسیشن لیٹن کی وہ بہتر نہیں ہے تم جو ایک قسم کا جسے کہا جاتا ہے یعنی میری جو نافرمانی ان کی وجہ سے بھی اس نے سوچا کہ مجھے کیا کر دینا چاہیے ریزائن کر دینا چاہیے تو انیس سو گیارہ میں تو رالسٹن وہاں سے چلا جاتا ہے لیکن اس کے دو سال بعد انیس سو تیرہ میں چپسو سوچتا ہے کہ مجھے ریزائن کر دینا چاہیے تو وہ پھر ریزائن کر دیتا ہے اور ریزائن جب کرتا ہے اگر ہم فرس چپٹر میں چلے جائیں پہلا پہلا چپٹر جب وہ اپنی میموریز کو ریوائز کر رہا ہوتا ہے تو اس میں بھی یہی ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد روڈ کے سامنے میسس وکیٹ کا جو گھر تھا بروکفل سکول کے سامنے روڈ تھا روڈ کے ساتھ میسس وکیٹ کا گھر تھا وہ کرائے پر کمرہ لے لیتا ہے آئین پینگ گیسٹ کے طور پر رہنے لگتا ہے اس طرح سے بروکفل سامنے ہی تھا اس کا حصہ بھی رہ سکتا تھا اور اگر ویدر جو ہے وہ تھوڑا سا مائل ہوتا تو وہ وہ سکول کے گراؤنز میں جاتا تھا تو اس طرح سے چپس نے آئین ٹھرٹین میں کیا کیا ریزائن کر دیا ریزنز میں نے آپ کو بیان کی ہیں ایک تو اس کی ہیلتھ دوسرا جو تھا ایج سکسٹی فائیو یارز کا ہو چک تھا تھرڈ ون جو تھی وہ یہ تھا رالسٹن کے سٹریٹ وارڈز رالسٹن کے بلنٹ وارڈز تو 1913 میں وہ ریزائن کر جاتا اور ریزن کے وقت پریویس چپٹرز میں ہم نے پڑھا تھا کہ اسے تین گفٹ دیے جاتے ہیں پریزنٹ کیے جاتے ہیں فیئر ویل جب اس کو دی جاتی ہے تو کون سے گفٹ سے کون سے پریزنٹ سے اب بھی آپ کے ذہن میں ہوں گے ایک رائٹنگ ڈیسک تھا اور ایک کیا چیز تھی اس کے علاوہ جو جسے کہتے ہیں کہ چیک رائٹنگ ڈیسک اور کلاک لیکن یہاں پر منشن کیا گیا اس کی فیئر ویل سپیچ کو ان گفٹ کا تذکرہ نہیں ہے وہ پہلے ہو چکا ہے یہ بھی امپارٹنٹ کویسچن ہے اس کی فیئر فیئر ویل سپیچ جو تھی اس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں تو یہ جو تھی یہ چپس کی فیئر ویل سپیچ اسی چپٹر میں دی گئی ہے چپس 42 years stay and work at broke field that made him say it had been my life اس نے تقریبا جتنا عرصہ بھی تقریبا جو کام کیا تھا 42 years وہاں پر تو اس duration کی بات ہو رہی ہے کہ اس نے کہا میری ساری زندگی جو ہے وہ یہ ہے یعنی جتنا بھی عرصہ میں broke field school میں گزار رہا ہے وہ میرے لئے best one تھا اس کو میں نے بہترین طریقے سے جو ہے وہ spend کیا تو یہ وہ اپنی زندگی کے بارے میں بتاتا ہے تھوڑا سا جو ہے اس میں اس کی جو فیارویل سپیچ تھی تو اس میں چند ایک کریکٹر بھی اس نے ریمائی کرائے ہیں سٹوڈنس کو یا سامنے جو سٹوڈنس بیٹھے تھے تیچرز بیٹھے تھے ان کو فیارویل جوکس اینڈ سٹائل آف نیریٹنگ دیم اس کا جوک کا انداز بیان کرنے کا انداز اور جو جو سنایا کرتا تھا جس انداز میں تو فیارویل سپیچ میں بھی اسی طرح سے ہیومرس وی میں اس نے ایک سپیچ کی درمیان میں لیٹن کوٹ کر دیتا درمیان میں گریگ کوٹ تو اس طرح کی اس کی سپیچ کافی لمبی ہو گئی تھی اگرچہ اتنا زیادہ نہیں تھی لینک دی لیکن وہ شارٹ پیریڈ آف ٹائم کی سپیچ تھی لیکن درمیان میں جب وہ کوئی جوک سنا دیتا مزاہیہ بات کر دیتا یا لیٹن پوٹیشن کو پورٹ کر دیتا سٹوڈنٹس کلاپنگ کرنے لگتے شاؤٹنگ کرنے لگتے تو اس وجہ سے تھوڑی سی اسے رکنا پڑتا تھوڑی دیر پھر دوبارہ تقریز سپیچ کو شروع کرتا تھا تو تھوڑی دیر کے بعد پھر سٹوڈنٹس کلاپنگ کرنے لگتے اس طرح سے سپیچ اس کی کافی لمبی ہو گئی تھی تو اس میں اس نے میسیز برول کا تذکرہ کیا تھا بچے کریکٹر آرہا ہمارے پاس میسیز برول میسیز برول ٹک شاپ رن کرتی تھی جس طرح یہاں پہ کینٹین ہے ہمارے پاس تو اس کینٹین میں ٹک شاپ جو تھی وہ رن کرتی تھی میسیز برول اور اس کی تصویر ابھی تک تک شاپ میں لگی ہوئی تھی اس تاک ایباوٹ میسیز برول اور سٹیل ہنگنگ فوٹو گراف ان تک شاپ مسٹر چپ اول سٹوڈن اپنے سٹوڈن کا تذکرہ کیا ان دیئر تھاؤزن جو ہزاروں کی تعداد میں تھے یہ چپٹر نمبر الہیوان میں تذکرہ ہو چکا ہے چیئرمین بورڈ آف گورنرز چیئرمین بورڈ آف گورنرز وہ گورننگ باڈی جو کے بروک فیل سکول کو رن کرتی تھی تو اس کا جو چیئرمین تھا جس کا نام سار جون ریورز چپٹر الیون میں ہم نے پڑھا تھا سار جون ریورز تو اس کا تذکرہ بھی اس نے کیا اپنی سپیچ میں تو چپٹر ٹویل اگر دیکھا جائے تو اس کو ہم دو ہی سو میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں کہ فرسٹ پارٹ جو ہے وہ تو ہے کہ بروک فیلڈ میں سے رالسٹن کا چلے جانا کسی اور سکول میں ایز آہیڈ ماسٹر نائنٹین الائیون میں اور نائنٹین تھرٹین میں چپس کا ریزائن کر دینا اس کی ریزن بھی آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے ایک تو کیا تھا نائٹ فیلنگ ویل ہیل نہیں تھا دوسرا یہ تھا کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ اولڈ ایج کی وجہ سے سکسٹی فائیو یارز کا ہو چکا تھا ریزن جو ہے وہی ہے کہ رال سٹن جو سٹریٹ ورڈ تھے بلنٹ ورڈ سے الفاظ سے جو اس نے کہا تھا تم ریزائن ہو جاؤ جو اس نے کازز بیان کی تھی کہ چپس کو ریٹائر ہو جانا چاہیے وہ ساری کی ساری ریزن اس کے ذہن میں تھی اس کی وجہ سے بھی اس نے ریزائن کر دیا یہ فسٹ پارٹ تھا سیکنڈ پارٹ جو ہے اس کا چپٹر کا جو ابھی ہم نے ختم کیا تو وہ ہے اس کی فیئر ویل سپیچ فیئر ویل سپیچ جو ہے اس میں بھی اس نے کافی زیادہ منشن کیا ہوا ہے کس چیز کے بارے میں میسیس برول کا تذکرہ کیا اس نے اس میں تذکرہ آئے گا بچے کہ فیئر ویل سپیچ میں کپٹن آف دا سکول ٹیکسٹ بک میں دیا گیا کہ ایک تذکرہ آئے گا میسیس برول کا تذکرہ آگیا کہ وہ ٹک شاپ رن کیا کرتی تھی وہاں پر جو ٹک شاپ ہے وہ چلاتی تھی ایک تذکرہ آئے گا کیپٹن آف دا سکول کا کیپٹن آف دا سکول کون تھا اس کا سٹوڈنٹ تھا چپس کا اس کا بھی تذکرہ کرتا ہے اپنی فیئر ویل سپیچ میں کیپٹن آف دا سکول کو کہتا ہے کہ کیپٹن آف دا سکول جو سٹوڈنٹ تھا وہ اگزاجیریٹیڈ فیملی اور اس کے علاوہ ایک ایونٹ بھی اس نے اس میں منشن کیا ہے کہ کیپٹن آف دا سکول جو سٹوڈنٹ تھا اس کے بارے میں بتاتا ہے کہ ایک مرتبہ میں نے اس لیٹن کی جو جسے ہم کہتے ہیں کہ پروز لیٹن پروز کا ٹیسٹ تھا اس میں میں نے کیپٹن آف دا سکول جو سٹوڈنٹ ہے اس کو ایک نمبر دیا تھا لیکن اس نے کیا کیا کہ ایک نمبر کو سات میں تبدیل کر دیا یعنی چھے نمبر خود سے ایڈ کر دیا جس طرح ایک لکھیں اوپر سے ہلکا سا اس کو چینج کریں تو سیون بن جاتا ہے تو کیپٹن آف دا سکول اس کا سٹوڈنٹ تھا جو ایگزاجیریٹڈ فیملی سے تعلق رکھتا تھا اور ایک مرتبہ وہ کہتا ہے میں اسے لیٹن پروز میں ون مارکس دیئے تھے تو وہ ون کو اس نے سیون میں تبدیل کر دیا تھا ایک اور تذکرہ آئے گا بچے لیمپ بوائے کا لیمپ بوائے لیمپ بوائے کاؤن تھا دومیسٹک سٹاف کا جسے کہتے ہیں کہ ممبر تھا دومیسٹک سٹاف یہ ورکنگ سٹاف جو ہوتا ہے اور وہ جو لیمپ بوائے تھا اس کے ذمہ کیا کام تھا کیونکہ الیکٹریسٹی تو نہیں ہوتی تھی گیس لیمپ ہوتے تھے لگے ہوئے تو ان گیس لیمپ کو جلانا اور اس کو ٹرم کرنا اس کی جو دوری ہوتی ہے جس کو جلایا جاتا اس کو ٹرم کیا جاتا تھا تو اس کو ٹرم کرنا اور گیس لیمپ کو سکول میں جلانا وہ سارا کا سارا کام جو تھا وہ کس کے ذمہ تھا لیمپ بوائے کے ذمہ تھا تو لیمپ بوائے کا بھی تذکرہ کرتا ہے اس میں بون فائر کا بھی تذکرہ ہو گئے اس میں بچے کہ جو مفکنگ نائٹ تھی مفکنگ نائٹ پر بون فائر جلائی گئی تھی مفکنگ نائٹ وہ ایک فتح کی مناتے ہیں جنگ عظیم میں جب ان کو فتح نصیب ہوئی تھی تو اس رات وہ کافی زیادہ جو ہے وہ فائر جلائی گئی تھی تو اس رات کو انہوں نے پھر آگ جلائی تھی پویلین کے نزدیک جہاں پر تماشای بیٹھتے ہیں تو وہ آگ کافی پھیل گئی تھی انہیں فائر برگیڈ کو بلانا پڑا تھا اس آگ کو ختم کرنے کے لیے جرمن میزلز کا بھی تذکرہ آئے گا ایٹین ایٹی میں کہ وہاں پر ایک خسرہ پھیل گیا تھا اس ایریے میں تو کافی سٹوڈنٹ بیمار ہو گئے تھے تو انہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک حال تھا سکول کا بہت بڑا اس میں انہیں کیا کرنا پڑا تھا اسے ایک قسم کے وارڈ میں تبدیل کرنا پڑا تھا اور سٹوڈنٹ لائن میں جو تھے وہاں پر لیٹے ہوئے تھے جرمن میزلز کی وجہ سے تو یہ جو فیلول سپیچ ہے اس چپٹر کا سیکنڈ پارٹ اس میں کچھ کریکٹرز منشن کیے گئے سپیچ میں جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں جب آپ ٹیکسٹ پڑھیں گی تو اس میں آ جائیں گے ایک ہوگا لیمپ بوائے ایک جو ہے اس میں تذکرہ ہو چکا ہے کانکس کا میسز برول کا جو کہ کیا تھی ٹک شاپ رن کرتی تھی ایک اور تذکرہ ہوا ہے ہلکا سا اینڈ میں جا کر چیئرمین بورڈ آف گورنرز کا جس کا نام کیا تھا سارجون ریورز اس کا تذکرہ ہوگا اور ایک اور تذکرہ آئے گا ہر سٹیفل کا ہر سٹیفل جو تھا اس کا ایک کلیگ تھا اس کا ایک دوست تھا یعنی وہاں پر پڑھاتا تھا بروک فیل میں جرمن لینگویج پڑھاتا تھا تھا جرمنی کا اور وارڈ کے اگینسٹ فائٹ کی تھی لڑائی ہوئی تھی پہلی جنگ عظیم میں تو ہر سٹیفل جو تھا جرمن تھا اور چپس جب جرمنی جاتا ہے اپنا علاج کرانے کے لیے تو وہ سٹیفل کے گھر میں ہی کیا کرتا ہے وہاں پر سٹی کرتا ہے تو اس کا تذکرہ آگے بھی آگا بچے ہر سٹیفل کا یہ کے شارٹ کویسچنز ہیں شروع شروع میں پڑھا ہے کہ کسی دوسرے سکول کی ہیڈ ماسٹر شپ اسے مل گئی تھی یہ پہلی دفعہ ریٹائی ہوتا دوبارہ سے پھر ریجائن کرے گا بروک فیل کو 1913 کی بات ہو رہی 1913 آگے گا بائی اس کی ریزنز میں نے بتا دیا تین حصوں میں ڈیوائیڈ کر دی نہیں what changes did chips mentioned that had taken place in the school میں کیا تبدیل آئی تھی وہ ٹیکسٹ میں دیکھ لیں گے بچے how did chips pass his time at the missis wicket's house first chapter میں چلے جائیں کیس طرح سے وہ اپنا وقت گزارا کرتا تھا موت وکیٹ کے گھر میں like c captain mayored his time by the signals of the past وہ والی جو line who were the college college کا تذکرہ بی اس میں بچے آ چکے تو یہ ہمارا تھا chapter 12 13 کی جانے بڑھتے ہیں کوئی question ہے تو پوچھ سکتے ہیں چٹریس بچے چٹریس ہیڈ ماسٹر تھا ہاں جی کولے وہی ہیں فسٹ چپٹر والے تھری جو تھے فسٹ کولے کو پنش کی آتا چپس نے اس کے بعد پھر اس کا بیٹا آتا ہے پھر اس کا دوسرے کولے کا سیکنڈ کولے کا کیا آتا ہے بچے اس کا سام آتا بیٹا آتا ہے ویس بیڈن جہاں پہ علاج کرانے گیا ہر سٹیفل جو جرمن ماسٹر تھا وہاں پہ جب جاتا ہے جرمنی کا سٹی ہے وہاں علاج کرانے تو پھر وہ ہر سٹیفل کے گھر میں سٹی کرتا ہے اکرائے مد ایسے کب کریں گے سارا ایسے جو ہے وہ آج کے ٹیسٹ میں شامل ہیں بچے ابجیکٹیو تو آپ نے کرنا ہے اسی طرح جس طرح آپ کرتی ہیں لیکن جو سبجیکٹیو پارٹ آئے گا اس کو آپ نے آنسر شیٹ پہ لکھ کر پھر ایسی ہال میں سب میٹ کرانا ہوگا ایسی ہال میں خود دا کے جمع کرا جائیں یا کسی کے ہاتھ بھیجوا دیں آج کا ایسے ہے اس زیشان یہ سلائیڈ اگر بعد میں کھولیں شیئر ہو جاتی ہے ہاں 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 اس کو بند کر کے وہ سلائیڈ کھول شیئر کر ہو جائے گی آج 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 موسیقی 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 وہ بھی جو تھے فائٹ میں شامل تھے اور مینی بروکفیل سکوٹنٹس ڈائیڈ فائٹنگ آن دا سائیڈ آف انگلینڈ یہ جو ابھی کویسچن ہو رہا تھا چپٹر تھرٹین کا تھا بچے چیٹریس دا ہیڈ ریڈ آؤٹ دیا نیمز ان دا چارچ چیٹریس جو تھا وہ ہیڈ ماسٹر تھا کہاں کا ہیڈ ماسٹر تھا بروکفیل کا تو وہ کیا کیا کرتا تھا ان کے نام پڑھا کرتا تھا چارچ میں چیپس ہڈ دا اباؤٹ دا بریو بروکفیل یا کلڈ ان دا بیٹل اور چیپس جو ہے ان کے نام سنا کرتا تھا ون آفٹر نون ایک سپہر کو چیٹریس دا ہیڈ جو انتالیس سال کا تھا مہت مسٹر چیپس ایٹ میسیز ویکیٹس مہترم چیپس سے ملنے کے لئے آتا ہے میسیز ویکیٹ کے گھر کہ بہت سے جو تھے وہ جنگ میں مارے جا چکے تھے اسادزہ ہوں تو تذکرہ اس کو اوور ویو انہوں نے دے دی ہے چپٹر تھرٹین کا وارڈ وار کا تذکرہ ہے اور بروک فیلڈ کے جو ٹیچرز تھے سٹوڈنٹ سے ان کی فائٹنگ ہے کہ وہ بھی لڑائی میں شامل تھے اور ان میں سے مارے جاتے تھے کچھ چیٹریس ویزیٹ ٹو چیپس اور پھر چیٹریس آتا ہے چیپس کا ویزیٹ کرنے کے لئے تو اس کا بھی تذکرہ اس میں بچے شامل ہے تو اس کو اگر ہم بریفلی دیکھیں دوسرے انداز میں دیکھیں تو پہلا حصہ جو ہے فسٹ وارڈ وار یئرز کے بارے ہیں میں نائنٹین فورٹین ٹو نائنٹین ایٹین یہ جو جنگ ہو رہی تھی تو اس میں برطانیہ جو تھا وہ بھی فائٹ کر رہا تھا جرمنی کے خلاف تو کچھ سٹوڈنٹ جیسے میں نے بتایا ہے کہ بروک فیلڈ سے پڑھ کے جو گئے تھے جو آرمی میں چلے گئے تھے وہ بھی فائٹ کر رہے تھے تو لڑائی میں جس طرح سولجرز مارے جاتے ہیں تو ان میں سے کچھ سولجرز ایسے بھی تھے جنہوں نے بروک فیلڈ سکول سے تعلیم حاصل کی تھی جب وہ سکولنگ کر رہے تھے اپنی تو جب وہ مارے جاتے تو ان کا نام جو ہے بروک فیلڈ سکول میں بھیجا جاتا اور اس وقت کا جو پرنسیپل تھا ہیڈ ماسٹر تھا بروک فیلڈ کا جس کا نام کیا ہے بچے چیٹرس ہے تو وہ کیا کیا کرتا تھا ان سٹوڈنٹ کے نام یا ان ٹیچرز کے نام ریڈ کرتا تھا کہ یہ بھی آج جنگ میں مارا گیا ہے یہ بھی جنگ میں جو ہے وہ مارا گیا ہے یہ بھی جنگ میں مارا گیا اور یہ ایسے سٹوڈنٹس ہیں جو بروک فیلڈ سے پڑھ کے گئے تھے ان کے لئے دعا بھی کی جاتی تھی چارچ میں تو وہ نیمز جو ہیں وہ چیٹرس جو ہے پڑھا کرتا تھا اور چپس وہاں پر بیٹھا ہوتا تھا اور وہ جیسے ہی چیٹرس جو ہے ایک ایک نام پکارتا تھا کہ یہ بھی فائٹ میں مارا گیا ہے تو چپس میمرائز کرتا تھا ان نیمز کو اس وقت کو یاد کیا کرتا تھا کہ وہ سٹوڈنٹ جب پڑھنے کے لئے آیا تھا بروک فیلڈ میں تو چپس کو ان کے چہرے بھی یاد آنے لگتے تھے ان سٹوڈنٹس کے اور چپس ان کے بارے میں سنا کرتا تھا تو یہ تو ہو گیا بچے کس کے بارے میں جنگ کے بارے میں اس میں تھوڑا سا ہسٹوریکل منشن بھی ہیں پلیسز کا نام بھی دیا گیا ہے کچھ ان کے جنرلز جنہیں ہم کہتے ہیں ان کا نام بھی دیا گیا ہے اس میں جو ہے تذکرہ جو ہے جرمن ایک ہے بیٹل آف مارن جب آپ ٹیکسٹ کو پڑھیں گی تو بیٹل آف مارن کا تذکرہ گا مارن جو ہے ریور ہے ایک دریا ہے اس کے کنارے دو جنگیں لڑی گئی تھی جس میں جرمنز کو پسپائی حاصل ہوئی تھی یعنی انگلینڈ جو تھا اس کو وکٹری حاصل ہوئی تھی انہوں نے ڈیفیٹ کیا تھا جرمنز کو بیٹل آف مارن ریور مارن کے کنارے لڑائیاں ہوئی تھی اس کے بعد آئے گا کچنر سٹیم رولر سٹیم رولر ہوتا ہے ایسی طاقت جو کچلنے والی ہو بہت زیادہ طاقتور اسے سٹیم رولر کہا جاتا ہے تو کچنر جو تھا برطانوی ایک آرمی پرسن تھا فیلڈ مارشل تھا اور اس کا برطانیہ کا فیلڈ مارشل تھا تو وہ بھی ایک لڑائی میں مارا گیا تھا کہ اس کا جہاز جو ہے وہ ڈوب گیا تھا پانی کے اندر بحری جہاز جو ہے کچنر کا اس میں وہ مارا گیا تھا تو کچنر کا تذکرہ آئے گا جو کہ فیلڈ مارشل تھا کہاں کا برطانیہ کا بیٹل آف مارن کا تذکرہ آئے گا مارن جو ہے قریبہ رہ دریا ہے جس کے کنارے فائٹس کی گئی تھی لڑائیاں لڑی گئی تھی فاریسٹر کا تذکرہ آئے گا بچے اس میں فاریسٹر جو ہے وہ سٹوڈنٹ تھا چپس کا فاریسٹر چپس کا سٹوڈنٹ تھا اور سب سے جسے ہم کہتے ہیں شارٹ سٹیچرڈ تھا سب سے چھوٹے قد کا سٹوڈنٹ جو بروک فیلڈ میں جب سے بروک فیلڈ کی ہسٹری تھی پڑھنے کے لئے آیا تھا تو سب سے چھوٹے قد کا تھا یعنی اس کے جو فوٹبال بوٹ تھے اس سے اوپر اگر اس کی قد کو دیکھا جاتا تو فور فیٹ تک اس کا قد تھا صرف چار فوٹ اس کا قد تھا تو سب سے جو سمالیسٹ بوئے تھا اندہ بروک فیلڈ وہ کون کہلاتا ہے فاریسٹر کہہ رہا تھا کیمبرائے کا تذکرہ آئے گا کیمبرائے جو ہے ایک فرانسی سی شہر ہے فرنچ سٹی ہے تو کیمبرائے پر بھی اٹیک ہوا تھا جرمنز نے کیا تھا تو اسی کیمبرائے پر اٹیک کے دوران ہی یہ فاریسٹر جو ہے یہ کیا ہو جاتی ہے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یعنی جب وہ حملہ ہوتا ہے لڑائی میں یہ مارا جاتا ہے وہاں پر تو چپسو یاد کرتا ہے پھر اس کے بارے میں فاریسٹر کے بارے میں کہ وہ آرمی میں جانا چاہتا تھا لیکن چھوٹے قد کا تھا اس لیے آرمی میں وہ نہیں جا سکا لیکن اس کے باوجود بھی لڑائی میں مارا گیا کیونکہ جرمنز نے جب کیمبرائے جو ہے وہاں پر حملہ کیا تھا تو اس لڑائی میں یہ مارا گیا تھا بلیڈز کا تذکرہ بھی آئے گا بلیڈز ایک اور کریکٹر ہے بچے یہ ہیڈ آف سکول ہاؤس تھا جو سکول ہاؤس ہے جو بروک فیلڈ کا یوں سمجھیں ہاسٹل ہے اس کا یہ انچارج تھا اس کے علاوہ گیلی پولی کا تذکرہ آئے گا ترکی کے سٹیز ہیں او ٹی سی کا تذکرہ آئے گا او ٹی سی جو ہے وہ آفیس ارز ٹریننگ کارپس آفیس ارز ٹریننگ کارپس او ٹی سی یہ تھا کہ بروک فیلڈز سکول کے ساتھ جو گیراؤنڈ تھے وہاں پر ٹریننگ کیمپس لگے ہوئے تھے آرمی کے لیے تاکہ کیونکہ لڑائی ہو رہی تھی تو اس کے لیے وہ انہیں ایک ٹریننگ دیا کرتے تھے آرمی کی تو وہ آو ٹی سی ہے آفیس ارز ٹریننگ کارپس تو یہ ہے ہمارا چپٹر تھرٹین جس کا فرسٹ پارٹ ورڈ وار کے بارے میں ہے اس کے علاوہ کچھ پلیسز کا تذکرہ ہے کچھ جو ہیں وہ فائٹرز جو ہیں جس نے آرمی پرسند جو ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے سیکنڈ پارٹ میں چیٹریس کا تذکرہ یہ ہے کہ ہیڈ ماسٹر تھا ایک کام تو انہوں نے اس کا وہ فنکشن بتا ہے کہ وہ نیمز پڑھا کرتا تھا جو بھی ہیڈ ماسٹر ہوتا فائٹ میں جو سٹوڈنٹس مارے جاتے بروک فیل کے جو ہوتے سٹوڈنٹس ان کو لسٹ ہوتی ہے اس کے پاس ان کا نام جو ہے وہ پڑھ کے سناتا تھا دوسرا چیٹریس کا تذکرہ اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ انیس سو تیرہ میں چپس جو ہے ریٹائر ہو کے محترمہ ویکٹ کے گھر میں رہنے کے لیے چلا جاتا ہے اور چیٹریس جو ہے دوبارہ جاتا ہے مسٹر چپس کے پاس محترمہ ویکٹ کے گھر میں اس سے ملاقات کرتا ہے اور چپس سے کہتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ری جائن کر لے یعنی بروک فیل سکول کو دوبارہ سے جائن کر لے کیونکہ اسے کچھ مسائل پیش آ رہے تھے بروک فیل سکول میں تو وہ اسے ریکویسٹ کرتا ہے کہ تم جو ہو دوبارہ سے سکول میں آ جاؤ تاکہ ہم سکول کو جو ہے ان مسائل سے نکال سکیں کیونکہ ٹیچرز بھی فائٹ کرنے کے لیے چلے گئے تھے اکثر سٹوڈنٹس کو بھی لڑائی میں شامل ہو گئے تھے اس لیے وہ انہیں اسے واپس دوبارہ سے بلا رہا تھا چیٹریس کے ہے چپس دوبارہ سے بروک فیل میں آ جائے تو امپارٹنٹ کوئسچن وٹ واس چپس ریاکشن تو دا فسٹ وارڈ وار ون ابھی تذکرہ ہوا ہے فورسٹر کون تھا تو وہی دا سمالیسٹ بوئے ان دا ہسٹری آف بروک فیل کیسے لیے اس نے کہا کہ دوبارہ سے وہ ریجائن کر لے سکول کو نیا سازہ کے بارے میں کیا بتایا تھا اس نے کیا بتایا تھا نیا سازہ کے بارے میں کہ وہ بلکل جو ہے سکول کو رن نہیں کر رہے اچھے طریقے سے کور نہیں کیا ہوا انہوں نے تو یہ تھا آج کا ہمارا چپٹر ایک اور بھی کرنا تھا لیکن ٹائم نہیں ہے بچے کوئی کوئیسچن ہو تو ہینڈریز کر لیں یا ان باکس میں بچے بتا دیں کیوں ٹائم یار ابھی رہتا ہے پانچ منٹ رہتا ہے یہ دیکھو ساڑے پہ نہیں ہونا چالیس منٹ پورے ہیں جیسے ہی میں کلیک کروں گا میرے چالیس منٹ پورے ہوں گے اچھا دے رہا ہوں ایک منٹ میں دیکھوں سر ہاں بچے نہیں رالسٹن بچے مرا نہیں تھا رالسٹن جو ہے وہ دوسرے سکول میں چلا گیا تھا ایزا ہیڈ کے طور پر امیر فاطمہ رالسٹن جو ہے وہ چھوڑ کے چلا گیا تھا کیونکہ اسے ایک اور سکول جو تھا اس کی ہیڈ شپ مل گئی تھی اس نے بہتر سمجھا کہ وہاں پر میں موو کر جاؤں کیڈیٹ شپ کیڈیٹ شپ کا تذکرہ تو نہیں ہے بچے وہی جو آرمی کی ٹریننگ تھی اس کا تذکرہ ہے اگلے ٹیسٹ کا بچے ایسے شیئر ہوا ہوا ہے آپ کے گروپ میں سائنس اینڈ سوسائیٹی سائنس اینڈ سوسائیٹی ہے جو آج آپ کو وہ قیسچن پیپر مل جائے گا گروپ کے اندر بچے بوک والے ٹیکس سے بعد میں دیکھیں گے اگر ٹائم بچتا ہے تو ابھی تو ریویو کر رہے ہیں اس کو بعد میں دیکھیں گے اگر ٹائم بچ جاتا ہے تو پھر ٹیکسٹ میں کرا دوں گا آپ کو ادھر کرا دوں گا اگر کالج کھل جاتے ہیں لو کلاس میں کرا دوں گا سر یہ قیسچن دوبارہ بتا دیں کس کے بچے اسی چپٹر کے یہ سامنے منشن ہے بچے ویسے جو اس کا امپارٹنٹ کوئسچنز ہیں ایک تو کریکٹرز آؤں فاریسٹر کا جیسے کریکٹر ہے تھرڈ کوئسٹر ویسے میں کوئس ٹائنڈ کوئس ٹائیسٹر یہ آپ وہ ہیلپنگ بک جو ہے نا اس کی تھوڑا سا ایکسرسائز کو دیکھ لیں اس میں سے جو بچ جائیں گے میں بتا دوں گا یہ تقریباً سارے ہیں اس میں ایک ایک سٹیٹمنٹ جو ہے نا اس کے تین سٹیٹمنٹ بنے ہوئے ایک آنسر کے جیسے وائیڈ چیٹریس انوائیڈ چیپس ٹوڈی جائن دا سکول اس میں وہ ساری ریزنز منشن کیے گی ہیں کہ جو ٹیچرز تھے وہ فوکس نہیں کر رہتا ہے ڈسپلان ان کا جو تھا وہ ان سے کنٹرول نہیں ہو رہا تھا سٹوڈنٹ جو تھے وہ بھی ایک قسم کا وہاں پر ڈسٹربنس کریئٹ کر رہتے جس کی وجہ سے چیٹریس کہتا ہے کہ تمہیں دوبارہ ری جائن کر لینا چاہیے سر اگلی ٹیسٹ کا جو ایسے ہوگا وہ کون سا ہوگا یہ تو دیں جو آج والا ہے اس طرح سنڈے والا دن ہم ایسے پریپیئر کر لیتے کہنا چلے پہلے بتا دیں کل والے لیکچر میں آپ کو منشن کر دوں گا سر کل تو لیکچر نہیں ہوگا آج راستے کل نہیں ہوگا کل نہیں ہوگا صحیح کہہ رہے ہیں آپ سر منڈے کو ہوگا سمار سلے باس میں کون سے ایسے زین جو ہمارے رہ گئے ہیں ہے زین میں آپ کے سر ابھی نہیں ہے ابھی نہیں ہے اچھا بچے ایک بوک آئی ہے میں اس کی عظیم والوں کی عظیم پبلیشرز والوں کی ٹھیک ہے یہ آپ کو مل جائے گی آمیر بوک پوسے تو وہ لے لیں وہ اکارڈنگ تو دا سمار سلے باس ہے اس میں ایسے بھی سمار سلے باس کے مطابق سارے دیئے گئے ہیں جو سنشائن میں نہیں آپ کی ہلپنگ بوک میں اس کے علاوہ سمار سلے باس کے مطابق ہے اور بورڈ پیپرز کے مطابق جتنے بھی پیپرز میں سینونیمز آئے ہوئے ہیں جتنی بھی کریکشن آئی ہوئی ہے وہ ساری کی ساری اس میں موجود ہیں وہ لے لیں اس میں سارے ایسے آپ کے پاس وہاں پہ موجود ہوں گے صرف وہ سنشائن کی طرح ہے نہیں بچے چھوٹی ہے وہ تو سمار سلے باس ہے سنشائن تو کافی لنگتی بوک ہو گئی ہے نا آپ تو اس میں سمار سلے باس نہیں ہے کمپلیٹ سلے باس ہے وہ صرف سمار سلے باس ہے جو چیز سلے باس میں آئی ہوئی ہے صرف وہی ہیں اور اس کے علاوہ ایسے بھی وہی ہیں اچھا آپ گروپس میں ہیں نا ساری سٹوڈنٹس سار نے جو بنایا ہوا وہی صاحب نے اس میں چلے میں سنڈ کر دوں گا کہ کون سائز سے ہے نیکسٹ ویک کے لئے ٹھیک ہے نا وہاں سے آپ دیکھیں اب ختم ہوئے سار نہیں نہیں وہ ٹائمنگ نہیں ہے میں نے پوچھا علیم صاحب سے کیونکہ آپ صاحب پانچ منٹ آب میرے لے گئے تھے وہ کہتے ہیں جیسے کلیک کریں گے ادھر صاحب چالیس منٹ پورے ملیں گے پتہ نہیں پھر وہ عبداللہ صاحب کا وہ آ جاتے ہیں ٹائم پہ جو نہیں جو ہے جو نہیں مجھے جو 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 ایک ایک کٹی کھڑے ہوئے تو ساں ان سر چاہ لیتے چھوڑیے کلاس بتا لیتے